اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم تین یونیورسٹیز کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جس میں اگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصلہ باد اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ باد یعنی کہ یو ایف جی سی ایف اور انڈی ایو اب یہ تینوں یونیورسٹیز فیصلہ باد میں لوکیٹڈ ہیں اور ان تینوں یونیورسٹیز کے مطلق بہت زیادہ قویریز آتی ہیں چاہے وہ ایم ایس کے پروگرام ہو چاہے وہ بی ایس آنر کے پروگرام ہو میں آپ لوگوں کا ان کے مطلق جو جنرل پوائنٹ آو ویو ہے جنرل چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ آنا چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا ان تینوں یونیورسٹیز میں بیسٹ یونیورسٹی کاؤنسی ہے اور آپ کو کس پروگرام کے لیے کس یونیورسٹی کی طرف جانا چاہیے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا اور فیصل آباد میں بہت سارے بچے ہیں ان کے یہ بہت زیادہ سوالات مجھے ڈی ایم آتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو اس کی بنا آگل ہے دس سے سیپرٹ آپ کو دے دی جائے اور اس میں بہت سارے بچوں کا انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور ہوگا باقی اگر آپ لوگوں کے کچھ قویریز ہوں جو اس ویڈیو میں اڈریس نہ ہوں تو اس کا طریقہ کار آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا سب سے پہر دیکھیں تو یہ تینوں یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ مشہوری ہے وہ دو یونیورسٹیز کی تو بہت زیادہ مشہوری ہے بلخصوص ایگری کلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی اور اس کی جو مشہوری کی وجہ ہے وہ اس کا رکبہ ہے کہ وہ یونیورسٹی تقریباً 18191 کے رکبے کے اوپر لوکیٹڈ ہے اور اس یونیورسٹی کے مطالق میں نے ایک سیپٹ سے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے اگری کلچر کے بھی بنا رکھی ہے اور جی سی ایف کے بھی بنا رکھی ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پلان میں ان دونوں میں سے کوئی بھی یونیورسٹی ہو تو اب وہ ویڈیو رازمی دیکھنا اب ان تینوں یونیورسٹیز میں جو اگری کلچر یونیورسٹی کا مشہوری کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اور جی سی ایف میں ڈیپارٹمنٹس کی بھرمار ہے بہت زیادہ ڈیپارٹمنٹس ہیں جس وجہ سے جی سی ایف میں جنتا ہی بہت جاتی ہے اس وجہ سے اسی یونیورسٹی کی بھی اپنی نام ہے وہیں پر انٹی ایو کے بھی کچھ ڈیپارٹمنٹس جو ہیں جیسے کہ ان کی ٹیکسٹائل انجینئر یا ٹیکسٹائل کے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ کافی زیادہ فیموس ہیں تو اسی وجہ سے ان تینوں یونیورسٹی کی اپنی اپنی پروگرامز کے مطلق کافی زیادہ مشہوری ہے لیکن ان میں سے بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو ان تینوں یونیورسٹی میں سیمیلر ہیں جہاں پر بچے آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہارڈ سائنسز کے سبجیکٹس ہوں جیسے فزکس یا کیمسٹری میتھامیٹکس یا کچھ بائیلوجیکل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں وہ میچ کر جاتے ہیں آپ نے جیسی ایف کے اور یو ایف کے اور وہیں پر کچھ کمپیوٹر سائنسز کے پروگرام ہیں وہ تینوں یونیورسٹیز میں کروائے جاتے ہیں اور وہیں پر ایگری سائنسز کے بھی کچھ پروگرامز ہیں تو آپ کو میں ون بے ون بتاؤں تو سب سے پہلے چونکہ ایگری کلچی یونیورسٹی ایک بیسیکلی ایگری سائنسز کی یونیورسٹی ہے تو اگر تو آپ نے ایگری سائنسز کے کسی فیلڈ میں ڈگری حاصل کرنی ہے اب اس پرٹیلی فیلڈ کا مستقبل میں فیوچر میں سکوپ کیا ہے جوبز کیا ہے وہ کرنا ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے کہ نہیں ہے وہ ایک علیہ دا بیس ہے لیکن آپ اگر ایگری سائنسز کی ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی بات کو سوچے یا ان باقی دونے یونیورسٹیز کے کسی بھی ورگرام کو دیکھے بغیر آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا مائنڈ ایگری سائنسز کا کرنے کا ہو then a UF is a much much better option اگر ہم باقی پروگرامز کی بات کریں جس میں اب ایگری کلچر انجینئے کی بات کریں ایگری سائنسز میں بھی آ جاتی ہے لیکن یہ انجینئے کی بات کریں then بھی آپ کے پاس UF ہی ہے لیکن وہیں پر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اب ہارڈ سائنسز کی جس میں سے فزکس ہے کیمسٹری ہے اور میتامیٹکس ہے یا ایون دو بائیلوجیکل سائنسز ہیں بیالوجی ہے زولوجی ہے بائیو ٹکنالوجی ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فزکس اور میت کے لیے تو میں بالخصوص آپ کو یہ کہوں گا کہ اگری کلچر انجینئی فیصلہ باد ایک اچھی option نہیں ہے اس سے جی سی ای ایف کچھ بہتر قدر بہتر option ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایون دو انٹی ایو میں بھی یہ پروگرام کروائے جاتے ہیں لیکن میں جی سی ای ایف فیصلہ باد کو کہوں گا کہ ان کے دیپارٹمنٹس کچھ قدر ان سے بہتر ہیں البتہ تو ان تینوں انجینئیسٹی میں جو practical ورک ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم MS کی بات کریں ENFL کی بات کریں تو ایو ایف میں تو تقریباً دو ٹیسٹ ہوتے ہیں کافی سارے بچوں کو وہ داخلہ دے دیتے ہیں اور تین سمیسٹر وہاں پہ course ورک ہوتا ہے ایک سمیسٹر جس رسرچ کروائی جاتی ہے ایمفل تو ڈگری ہی ساری رسرچ کی ہے تو ایو ایف اس طریقے سے وہ ایک recommended university نہیں ہے agriculture اور انٹی ایو دونوں میں دو دو سمیسٹر کورس ورک ہے اور دو سمیسٹر ہی کورس ورک ہے لیکن ان دونوں universities میں جو lab ورک ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا ہونا چاہیے تو ایسا چیے تینوں universities MS کے لیے تو dream universities نہیں ہیں البتہ bachelor program کے لیے ان تینوں میں سے آپ جیسیو یا فیصل آباز کو consider کر سکتے ہو وہیں پر جو chemistry کا department ہے یا بائیو technology کا بائیو chemistry کا یا اس طرح کے related biological sciences میں zoology اور بارٹری ہے اب یہاں پر biology اور zoology کے لیے میں tie گیا سکتے ہیں یعنی gcf میں اور agriculture میں ان دونوں کے یہ departments ٹھیک ہیں البتہ agriculture university میں جو chemistry کا department ہے وہ تھوڑا بہتر department ہے باقی ان تمام departments ہے لیکن پھر بھی gcf کا بھی یہ department جو chemistry کا وہ ایک اچھا department ہے البتہ ان دونوں universities میں again کہوں گا practical work آپ کو پھر نہیں کروایا جائے گا theoretical studies کے لیے دونوں universities ٹھیک ہیں اس کے بعد اگر ہم باقی programs کی بات کریں اب gcf کے engineering program آ جاتے ہیں جہاں پہ electrical engineering ہے تو یہ باقی دونوں universities میں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں تو gcf کی engineering program تو میں آپ لوگوں کو بلکل بھی recommend نہیں کروں گا کہ آپ کو gc میں بلکل بھی engineering کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ gc میں بلکل بھی اس طریقے کی labs اس طریقے کے circumstances موجود ہی نہیں ہیں جو کسی engineering program کے لیے ہونے چاہیے باقی اگرہ میں تھوڑی سے آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں باقی جو program رہتے ہیں جس میں کمپیوٹر سائنس کے program ہے جس میں bfcs بھی آجاتا ہے bsit بھی آجاتا ہے soft engineering بھی آجاتا ہے data science اس طریقے سے بہت سارے اور بھی آجاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو gcf اور ntu دونوں universities کو دیکھ طرف دیکھنا چاہیے اب ان دونوں میں سے بھی اگر آپ کہیں کہ gcf اور ntu دونوں تقریبا same type کا ان کے departments ہیں ntu کا sometimes بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے students کے جو reviews ہوتے ہیں وہ کافی اچھی ہوتے ہیں soft engineering کو لے کر لیکن یہ بات میں آپ کو کہوں کہ دونوں کے یہ تقریبا same same ہی طریقے کی quality of education وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے البتہ ان دونوں universities میں again میں بولوں گا کہ ان دونوں universities میں softer engineer ہو چاہے computer science کے باقی بھی سارے program دوں ان میں again آپ کو practical work میں ٹھیک ٹھا فقدان دیکھنے کو ملے گا اس طریقے سے program میں practical work نہیں کروایا جاتا جس طریقے سے کروانا چاہیے ابھی اس میں بہت زیادہ loophole موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو ڈگری کے لیے consider کر سکتے ہیں private universities سے فیصل آباد میں جتنی بھی موجود ہیں ان تمام سے بالکل یہ بہتر universities ہیں اس کے بعد جو باقی کچھ اکا دکھا program رہتے ہیں جن کے بارے میں بچوں کے زیادہ سوالات ہوتے ہیں arts subjects کے لیے تو آپ کوئی بھی university choose کر سکتے ہیں وہ theoretical studies ہوتی ہیں اور تینوں universities میں theoretical studies کی ایس اچھ کوئی تینشن نہیں ہے وہ وہاں کی فیکلٹی بھی اچھی ہے ان کی تو without any hesitation آپ arts subjects کو تو continue وہاں پہ کر سکتے ہو جن میں theoretical studies زیادہ ہوتی ہے باقی اب کچھ pre-medicals کے program آ جاتے ہیں جس میں دی فارم ایسی اس طرح کے پروگرام آ جاتے ہیں اب اس میں بھی gcuf اور uf کا مسئلہ ہوتا تو اس میں بھی کچھ department جو ہیں وہ uf کے کافی بہتر ہیں as compared to gcuf تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ uf کو consider کر سکتے ہیں لیکن کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کہ uf بہت زیادہ بہتر ہے gc سے ان medicals کے field میں ایسا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا آپ کہیں کہ انیس بیس کا فرق ہے تھوڑا ساج ہے وہاں پر کچھ faculty اچھی اور میں مجھے انسٹاگرام کی اوپر اپروچ کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کو اسی نام سے موجود ہے لیکن یہاں پہ بات یہ mention کرتا چلوں کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی فیس دینے پڑے گی اگر آپ اس term اور conditions کے ساتھ agree کرتے ہوئے دینی آپ مجھے وہاں بھی ڈی ایم کیجئے گا thank you